بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شایفر آبے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں روسٹ چائے جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے دھابے وغیرہ کی یا پھر ہوتل وغیرہ کی چائے جو پساند کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ بہتر ہے آپ گھر میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ آنکھوں کے سامنے بھنا کر اپنے ہاتھوں سے پیئیں تو سردی کا موسم جو ہے وہ ہلکہ ہلکہ شروع ہو گیا ہے رات کو شام کو اکثر چائے کی کریویں ہوتی ہے بندے کو آپ کو چائے ملے اور ساتھ میں بسکٹ ہو جائیں تو کیا ہی مزہ ہے تو چلیے جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں ہم اپنی چائے کو سب سے پہلے میں ڈالوں گی چینی چینی میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون دو کپ چائے بنا رہی ہوں تو میں اس کے اندر دو ٹیبل سپون چینی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی دو ٹی سپون میں نے چائے کی پتی لیے عام نورمل جو کہ گھر میں یوز ہوتی ہے آپ پتی چائے کی جو بھی آپ یوز کرتے ہیں جس بھی کمپنی کی ہم نے آگ کو بہت زیادہ تیز نہیں کرنا نورمل سی آگ رکھنی ہے اور چینی کو تھوڑا سا کریم لائز کرنا ہے ہلکا سا اور جب ہم اس کے اندر چینی ڈالیں تو ہمارا جو سوس پینا ہمارا وہ بلکل خوشک ہونا چاہیے اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے ہلاتے جانا ہے ہلکی سی آگ پر ہم نے اس کو اس طرح سے کریم لائز کرنا ہے آستہ آستہ سے یہ دیکھیں ساتھ ہی ہماری چینی بھی کریم لائز ہونے شروع ہو گیا اور ساتھ ہی ماری جو چاہ کی پتی ہے اس کا کلر بھی آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں چینی ہمارے ساری جو ہیں کریم لائز بھی ہو گیا ہم نے اس کو ٹیست دینا تھا اب میں ڈالوں گی اس پر دودھ دودھ میں ایک دم سے سارا نہیں ڈال دوں گی میں پہلے اس میں تھوڑا سا ڈود ڈالوں گی آپ کو لگے گا کہ یہ چینی ہماری ہے نا یہ بلکل جام چکی ہے یہ جمی نہیں ہے جیسے 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 دودھ ہمارا گرم ہوگا ویسے ویسے یہ بلکل میلٹ ہوتی جائے گی یہ دیکھیں چینی ماری جو ساری جو کریم لائز ہوئی تھی یہ پتی کے ساتھ جیسے 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 دودھ گرم ہو رہا ہے ویسے ویسے میلٹ ہونی شروع ہوگی ہے اور اب میں ڈالوں گی اس کے اندر دو عدد سبزلائچی توڑ کے میں ڈال دوں گی اس کے اندر اور اب ڈالوں گی باقی کا جو دودھ میں نے بچایا تھا جیسے ہی چائے کو بوائل آنا شروع ہو جائے آپ نے چائے کو اس طرح سے آہستہ آہستہ سے اس کو پھینٹنا ہے تاکہ یہ فلفی سی ہو جائے اس طرح پھینٹنے سے اس کا جو فلفی پان ہے وہ بڑھتا ہے اور چائے بڑے مزے کی بنتی ہے اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو پکانا ہے چینی اور پتی جو اپنے ٹیس کے ساتھ سے کم یا زیادہ آپ کار سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ چائے ہماری پکنی شروع ہو گی ہے اور کلر دیکھیں ماشاءاللہ شبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اس کی ماشاءاللہ سے چائے ہماری بند کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے چولہ بند کرتی ہوں اور اب اس کو کرتے ہیں ہم کاف میں سرف کرتے ہیں چائے ہماری بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ سے میں اب اس کو کاف میں ڈالتی ہوں ڈابے وغیرہ کی یا پھر ہوتل وغیرہ کی چائے جو پساند کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ بہتر ہے آپ گھر میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ آنکھوں کے سامنے بھنا کر اپنے ہاتھوں سے پیئیں تو سردی کا موسم جو ہے وہ ہلکا ہلکا شروع ہو گیا رات کو شام کو اکثر چائے کی کریویں ہوتی ہے بندے کو آپ کو چائے ملے اور ساتھ میں بسکٹ ہو جائیں تو کیا ہی مزا ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمینس بوکس میں اپنی رائے کا ازہاد رو ہوتی ہیں